سلیلیٹی مندر کے روشت ہے کارتی دھیانہ نکڑا انچے ٹند کو سنپر اتنم چلینڈی آگے بڑھئیے دھیرے دھیرے چلنے میں دیر ہوتا جبہ جلدی جلدی خدم آگے بڑھاؤ آؤ اللہ کے کلام سننے میں اپنا وقت گزارو بے فضل بے کار باتوں میں گھومنے سے دنیا اور آخرت کے میدان کا نقصان ہوئے دین خاصلی صاحب سے درخواست کرتا ہوں انہوں نے اپنی معلومات سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اند الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شروری نفسنا ومن سجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذلل لکھ ومن يوثلل فلا هادي لکھ واشهدو ان لا الہ اللہ وحده لا شرک لکھ واشهدو ان محمد النبدل ورسول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا اللہ وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذین خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساها وانتقوا اللہ اللہ تساءلنا من رخام من اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا السادقا نسلح لکم اعبادكم ویقفل لکم زموبكم من يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ دِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ وَالشَّرَ الْمُرِّ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِلَعَ وَكُلَّ مِدَاتِ بِلَعَ وَكُلَّ مِدَاتِ بِلَعَ اصلاةَ بِلْنُونَ عُرْزُ بِاللَّهِ من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَصُعَالِينَ محترم صدر اجلاس اس سٹیج پر رون لقا فروز اور اس مبارک اجلاس میں موجود حضرات علمائی کرام محترم بزرگو نوجوان محایو پیارے بچوں پردانشی مار بہنوں آج مجھے آپ کے سامنے علم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سور فاتحہ کی آخری تین آیتیں تلاوت کیوں اس کا ترجمہ دیکھتا ہمیں صراط مستقین پر جمع رہنے کی توفیق اتفرمائی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غزب ہوا ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہاں ہم ایک دعا ماتتے ہیں سور فاتحہ سرات مستقین اور جانتے ہیں سرات مستقین پر چلنے کے لیے سرات مستقین کا علم ضروری ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینه وخط خطین یساره ثم وضیده فی الخط الاوسط وقال هذا سبیل اللہ ثم تلہا به وانا هذا سرات مستقیما فاتبعوه ولا تتبعو سبلا فتفرق بکم عن سبیله رواح مماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ پہلی ہی جلد میں پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک آیت کریمہ سامنہ استضلال کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبیت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے ایک لکیر کھیجے سیدھی سیدھی لکیر کیجے اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھیجے اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کھیجے کتنی لکیر ہوگئے سیدھی ایک اور اس کے دائیں بائیں جانب دو لکیریں کتنے ہوئی چار ہوئی نا لکیریں تو پانچ ہوئی پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا اپنی انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے کم سا سیدھی لکیر یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو اسی راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اللہ نے کیا فرمایا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو فتبعو راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کیا معلوم ہوا کہ ایک کے مقابلے میں چار ہیں کہتے ہیں کہ چار برابر ایک کے ہو جاتے ہیں اور ایک برابر چار کے ہو جاتے ہیں کیسے کسے ہو سکتا ہے نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے بقیہ یہ جو چار راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہے اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے مقلی رکھی بقیہ چار راستے اللہ کے ہیں نہیں اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو چار لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں ملنے یہ بھی اللہ کے راستے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے بقیہ چار لائنیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہے اور اس کے زمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ چار لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی ایک برابر چار کے اور چار برابر ایک کے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدی سے پاکہ واضح فرما دیا آج دنیا منانے پر تلی ہوئی ہے کہ چار برابر ایک کے اور ایک برابر چار کے جبکہ نبی نے فرما دیا کہ ایک برابر چار کے نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے جو منزل و مقصود تک جاتا ہے جنت تک جاتا ہے اور اس کا نام صرات مستقیم ہے ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے بعد وہ آیت دیکھئے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو کل حادی سبیلی یہی میرا راستہ ہے یہاں بھی دیکھئے واہی دیئے حادی ایک یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف پلا رہا ہوں دو باتیں معلوم ہوئی دو باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہیں دیجئے یہ میرا راستہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف پلا رہا ہوں کیا مطلب میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف پلا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف پلا رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں ایسا نہیں بتایا ہاتھ نہیں یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیا مطلب وہی راستہ ایک ہی سرات مستقیم ہے وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے اندھے بہرے ہو کر کے نہیں علا بصیرت بصیرت علمی کا نام ہے اور بصیرت یہ تقلید کہنے پوزر جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو اور تقلید کہتے اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تقلید کا رد ہے فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو جنت کے راستے پر چلو اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو پوری بصیرت کے ساتھ چلو اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بولدے کی اس راستے پر چلے جاؤ نہیں جانا کناش کر کے اس راستے پر پراؤ علم کے ساتھ بصیرت نام علم کا اور آگے آپ نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چلنا ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے میں تو اس راستے پر ہوں ہی میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چلنا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چلنا ہوں دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابی کرام بھی مقلد نہیں تھے سب کی سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سنونا کے بعد پڑھا ایک بات اور سمجھ لیں علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے ماں کے پیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا کیا جانے یہ وہاں بھی غوث پاک کے مقام کو ارے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس سرائے گیتی پر وجود میں آئے صفحے گیتی پر تشریف لائے تو پندرہ پارے کے حافظ یعنی مولوی یہ کہنا چاہنا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پندرہ پارے کے حافظ ہو کر کے نکلیں پندرہ پارے کا علم لے کر کے نکلیں لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں دلیل دلیل اس طرح وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَكُمْ السَّمَا وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا پندرہ پارے تو دور کی بات ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے اور عربی کا معمولی طالبیل میں جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحتن نفی آجائے تو عمون کا فادہ دیتا ہے لَا نفی ہے اور شہر نکرہ ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے پڑھانے حکیم نے لالا کر کے نکرہ کر داخل کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے اس کا تصور غلط ہے وہ غلط موقف کا اوپر ہے ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے علم لے کر نہیں آتا پھر کیا لے کر کے آتا ہے استداداتِ علم لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں آتا علم کی استدادات لے کر آتا ہے علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے knowledge لے کر نہیں آتا faculties of knowledge لے کر آتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کان لے کر آتا ہے آنکھ لے کر آتا ہے دماغ لے کر آتا ہے کیا بات ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی کان کو استعمال کرو علم کا ذریعہ ہے سنو سننے کے لئے تو آپ آئے ہیں سننے کے لئے آئے ہیں اور کونسی بات سننے کے لئے آئے ہیں سب سے حسین بات سننے کے لئے ہیں نہیں سب سے حسین بات میں سب سے حسین بات بول لاؤں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور سب سے حسین بات آپ سننے ہیں دلیل دلیل اس طرح اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بولا ہے سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات تو میں سب سے حسین بات بولنا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں سب سے حسین بات سن رہے ہیں جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف توجہ دیتے ہیں حسین بات کی اتباہ کرتے ہیں تو میں حسین بات بولنا ہوں اور اب حسین بات سنیں تو سننا بہت ضروری ہے کہتے وہاں بھیوں کے جلسے میں مت جاؤ ان کی بات نہیں سننا نہیں سننا میں تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے گویا تمام استعدادات علم میں سے علم کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے آلہ درجہ کی صلاحیت کان ہے سمجھ گئے آنکھ سے آلہ درجہ کی صلاحیت 此 Ừ اس لئے کہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی توجہ کرنی ضروری ہو اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے تو اسے آپ سامنے دیکھ بائے ترفس کوئی چیز اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائے طرح دیکھنا ہوگا اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو دائرک پیچھے کی طرح مولا ہوگا لیکن کان کے لئے سے ضروری نہیں ہے آنکھ بند بھی کر لو تو آگے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے باہر طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے اسی وجہ سے قرآن حکم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے نہ پیچھے کی نہ دائیں کی نہ بائیں کی ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمعین دیکھئے قلب پر بھی ختم ہے اور سماع پر بھی ختم ہے جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو مہر لگ گئی اب نہ ادھر کی آواز سنائی دیرے نہ ادھر کی نظام نہیں کی نہ پیچے گی لیکن آنکھوں کے لیے وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے اس کا مطلب سب سے بہترین حادثہ کونسا سب سے بہترین صلاحیت کونسی کان کی جہنمی جہنم کے درادے پر پہنچ گئے داروگا آ رہا ہے اے جنت میں جانے کے وجہ ادھر کیسے آگے کون پوچھتا ہے داروگا جہنم عَلَمْ لَا تِكُمْ نَذِير کیا تمہارے پاس کوئی دھرانے والا نہیں آیا ادھر کیسے آگے کہیں گے آیا تو تھا آیا تو تھا کالو بھلا آیا تھا پھر وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَاو دیکھا صرف سما کا حوال ہے سب سے پہلے سماعت کا حوال ہے اور کسی اس تعداد کا حوالہ نہیں ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَاو جی کاش کہ ہم سنتے عَوْ نَعْقِلُ گویا کہ آدمی سنے گا دیکھے گا اس کے بعد فیصل آخل کرے گی یہ آخری درجہ ہے اور جہاں جہاں قرآن حکیم میں اس تعدادات کا تذکرہ ہے ترطیب کہیں بدلی نہیں ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ ترطیب بدلی ہے سماعت بسارت دماغ اس آیتِ کریمہ وہی ترطیب ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمْ مَحَدِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم لوگ ماں کے پیٹس سے نکلتے ہو اللہ نکالتا ہے تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے ماں کے پیٹس سے آدمی علم لے کر نہیں آتا سلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی اور علم کی سلاحیتیں کونسی ہیں کان فست نمبر پہ دوسرے پہ آنکھ اور تیسرے نمبر پہ دماغ یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا ہے محنت سے دیتا ہے کان کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا آنکھ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا دماغ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا محنت سے علم ملتا ہے شیکسپیر کا قول ہے ایک آدمی کو مومبتی کی طرح علم کے پیجھے پگل جانا چاہیے جب تک علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگلتا نہیں کینڈل کی طرح پگلتا نہیں تب تک اسے علم نہیں ملتا اور عربی مقولہ ہے علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بینیازی کسی سے ایک ٹکڑا دے کر کے بڑے لے جا خیرات پہ لے جا خیرات علم لا یورتی کا بادہو حتی تو تیہو کلت اپنا کل دے دو تو علم بولتا ہے پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے لے جا تھوڑی سی چیز خیرات پہ دے دیتا ہوں یہ علم کی شامل علم ایسے نہیں دلتا ہے بہت محنت کرنی پڑتا ہے اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں وہ خدا کو نہیں پہنچا سکتا دلیل ابھی دیڑا ہوگئے بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پئے علم چون شما باید گداخت کہ بے علم نتما خدا راشناخت علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگل چاہنا چاہیے بے علم چون شما باید گداخت علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگل جانا چاہیے اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا کہ بے علم نتما خدا راشناخت اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے ہمیں کونسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے کونسی چیز جانی ہے میں بولو بولو سب سے پہلے ہمیں کونسی چیز جانی ہے توہید نا سن کر کے میں تقلید کے طور پہ میں علم حاصل کرنا ہے دلیل دلیل اس طرح سور محمد کیا ہے اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ علم حاصل کرو لا إلہ إلَّهِ إِلَّهُ کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے ہیں یہاں کہا جارہا پڑھنا کافی نہیں ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے توتے کی طرح رڑھا بھی آگیا پڑھتے رو لا الہ الا محمد الرسول اللہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ اور کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار رہے قرآن حکم کہتا ہے کہ توتے بھی بولتے ہیں علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے فَعْلَمْ علم حاصل کرو سب سے پہلے کس بات کا لا الہ الا اللہ کا فَعْلَمْ انہو لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں توحید سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو دیکھیں علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کیلئے جاننے کیلئے اگر علم کے آدمی کو توحید سمجھ نہیں آتی اور جسے توحید نہیں سمجھ کی جس کے سمجھ میں توحید نہیں آئی جنت میں جائے گا وہ سوال ہی نہیں ایک بات بولوں کہتے ہیں کہ تقلیت تو قرآن سے ثابت ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے جاننے والوں سے پوچھ لو سوال کر لو یہاں تقلیت کرنے کے لئے کہا گیا ارے سوال کرنا یہ تقلیت نہیں ہے علم ہے کاش کی بخاری پر رہو تو ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب علیر میں ملا ہے حدیث حدیثی صرف وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بے شفاعت یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب علیم میں ملا ہے کیا ہے حدیث پاک کا مطلب حضرت ابو حریرت آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہ رسول ایک سوال کرنا ہے یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو حریرت سب سے بڑے مقلید ہیں صحابی مقلید ہوتا ہے کیا آرے کہ اللہ کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دل آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی کیا سوال ہے کون سا وہ خوش نصیب آگری ہوگا سعید ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ اس کی سفارش فرمائیں گا اور اسے گلنک مل جائی من اصاد الناس بے شفاعت قیوم القیامة قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا مسکراتے ہو فرمایا مجھے معلوم تھا کیا معلوم تھا اس حدیث کے بارے میں اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرس دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیہ ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں اس سے بہتری سوالوں کوئی نہیں کر سکتا لِمَا رَأَئِتُ مِنْ حِرْسِ قَالِ الْحَدِيثِ حدیث کے اوپر تیری حرس تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اس کچھ نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑا ہوگا دیکھو خالصا من قلب زبان سے پڑا دے پھر رہے پڑو بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلب کلمہ کا تعلق بڑا ہے راست قلب سے ہے دل سے ہے صرف زبان سے پڑا دینا یہ کافی نہیں ہے دل سے ہے یعنی اس کا علم حاصل کیجئے آپ اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے سوال نام علم کا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے وہ یہ ہے فقہات امام بخاری کی امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد اب میں بولتا ہوں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی یہ بات ہم لوگ کہنے کلایا تھے پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو آگلی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائد کے لیے تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی ایسے لوگوں کو بخاری کیسے بن جائے ان کو تو بخار آتا ہے اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے ہزیان بگتا ہے ہزیان بگتا ہے ہزیان سمجھتے ہو اول فول بگتا ہے کبھی امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے کبھی کبھی تمہاں محدث ان کو گالیاں دیتا ہے اللہ ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں علم کے اہمیت بدن انسانی کے تین حصے کر ڈالا تین حصے تو دکھی رہے نا تین حصے ہیں نا بدن انسانی کے تین حصے اب میں بولتا ہوں آزائے علم آزائے عمل آزائے مال آزائے علم علم کے آزائے اب دیکھو علم جن چیزوں سے آپ نے حاصل کرتا ہے کہاں ہے وہ آنکھ زبان کان دماغ ہاتھ کار دیا جائے آجا میں پہلے ہی بتا دوں تو یہ علم کے آزائے ہیں سننا دیکھنا سوچنا چکھنا آزائے علم فرس نمبر پہ اور آزائے عمل ہاتھ اس میں جسے اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی کسب کا تذکرہ کرتا ہوں وہاں ایدی ضرور لاتا ہے بما کسبت ایدی کہنے کی ضرورت نہیں ہر جگہ کسب کے ساتھ ایدی لاتا ہے اس کا مطلب آزائے عمل ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آزائے مال پیٹ کیا غلازت بھری ہوتی ہے اور تھاڑ نمبر پہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اس کے پیچھے آدمی نہیں ہے مال کے پیچھے مال کہاں رہتا ہے اسی وجہ سے دیکھو سرمایہ دار چھپے رہتے ہیں اندر ہے اور کیا کچھرا ہے نیچے اللہ یہ مال ہے جس کے پیچھے آدمی بہت ہوتا ہے چھپا ہوا ہے اور غلیت جگہ ہے اور تھاڑ نمبر پہ پہلے آزائے علم اس کے بعد آزائے عمل اس کے بعد آزائے مال اور مال کہاں گندگی نیچے کے پر اچھا اب میں پوچھتا ہوں ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہ گے کی نہیں دونوں ہاتھ کاٹ جائے زندہ رہ گا دونوں پہر کاٹ دیا جائے زندہ رہ گا کی نہیں کڈنی ایک نکال دی جائے زندہ رہ گا کی نہیں ہر آدھا سے کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے گردن کاٹ دی جائے تو پوری گردن کاٹ دیا جائے تو پورا حصہ نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہ گا مر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قدن انسانی میں آزائے علم کو شرب بخشا ہے علم کے آزائے اوپر ہیں جماغ اوپر آنکھیں اوپر زبان اوپر کان اوپر آزائے علم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ علم کی اہمیت کیا ہے تمہارے بدن کے اندر ہم نے آزائے علم کو سب سے اوپر رکھا ہے لہٰذا علم حافظ کرنے کے لئے آگے بہت مال کا نمبر تیسرے نمبر پہ ہے اور سرمایہ دار کیسے چھپے رہتے دیکھو پتہ نہیں کتنا جمع رہتا ہے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا علم کی اہمیت پر تیسری دلی جتنے ام بی آئے انہیں موجزے دیئے گئے موجزے دیئے گئے کی نہیں حضرت عیسیٰ کو کونسا موجزہ دیا گیا تھا چڑیاں بناتے مٹی کی تھوک دیتے تو اڑ جاتی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بولو آگے بے ازنی اللہ کی قیدار جگہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا ان کا کام صرف مٹی سے چڑیاں بنانا تھا بکیہ فوک مارنے کے بعد اڑا دینا فوک مارنے تک ان کا کام تھا بکیہ اڑا دینا یہ کس کا کام تھا آگے بے ازنی اللہ کی قیدیسی وجہ سے مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے بس جتنا کام تھا کم بے ازنی اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ بس جتنا کام تھا اتنا کرتے تھے بکیہ کھڑا کرنا مردے کو زندہ کرنا اندھے کو بینہ کردیتے تھے کوڑی کو اچھا کردیتے تھے کیا کھا کر آئے ہو کیا جمع کر کے آو تمہاری تجوری میں کیتنا روپیوں بتا دیتے تھے اور کتنا جمع کر کے آئے تمہاری تیجوری میں کتنا بائیسا بتا دیتے تھے کیا علم تھا اللہ تعالیٰ لیتا فرمائے حضرت موسیٰ کو کیا موجزہ دیا گیا تھا سوٹا سوٹا ڈال رہے تھے تو حضا بن جاتا تھا تو بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا گیا لیکن تمام انبیاء کرام کو موجزے عملی دیے گئے اور آخری جو نبی آیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عملی موجزے بھی دیا گیا لیکن سب سے بڑا موجزہ علمی موجزہ دیا گیا قرآن حکیم سب سے بڑا موجزہ آپ کو دیا گیا وہ علمی موجزہ ہے قرآن حکیم آس تک دنیا پریشان ہے اس کی نظیر لانے سے اور چیلنج اپنی جگہ بار قرار ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اور خالی انسان نہیں جناب بھی مل جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تو قرآن تو کیا ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے چیلنج اپنی جگہ بار قرار ہے علمی موجزہ ہے آجز کر دینے والا موجزہ ہے یہ اور یہ علمی موجزہ ہے اور ایک بات یاد رکھو تمام انبیاء اکرام کو عملی موجزے دیے گئے عامل جب تک زندہ رہتا ہے تب تک عمل بھی زندہ رہتا ہے عامل مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہے وَعَنَا بِي حُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهُ وَلَيْسَلَّمَا قَال اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُوا اِن قَطَعَانُوا اَمَلُو جب تک عامل زندہ ہے تب تک عمل باقی ہے عامل مر گیا عمل ختم ہو گیا لیکن عالم مر جائے تو اس کا علم نہیں مرتا علم زندہ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جات چکے ہیں آپ کا علمی موجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہ علم اور عمل میں فرق ہے علم باقی رہتا ہے عمل آمل کے ساتھ رہتا ہے عامل ختم ہو عمل ختم ہو گیا لیکن عالم کے مر جانے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ پہ اوپر جو علم اترا آپ کو جو علم دیا گیا قیامت تک کیلئے باقی ہے سمجھ میں آیا ہے علم اور عمل کا فرق ہے تمام انبیاء کریم کو علمی موجزہ دیا گیا ہمارے نبی کو علمی موجزہ دیا گیا انبیاء کریم میں سب سے زیادہ افضل آپ اسی وجہ سے وجہ بھی معلوم ہو گئی اچھا تمام انبیاء کرام کی دعایں قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے کسی نے یہ دعا نہیں کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما کسی کی دعا نہیں لوہوں نے دعا کی رب انی مغلوب فلتصر عیسیٰ نے بھی دعا کی حضرت سلیمان کی دعا ہے یہیہ کی دعا ہے زکریہ کی دعا ہے سب کی دعایں مذکور ہیں لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا بڑی عجیب و غریب سورت و ہم ہے و قل رب زدنی علمہ میرے حبیب میں ایک چیز آپ کو سکا رہا ہوں بولتے روز کو و قل رب زدنی علمہ اے اللہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف ہمارے نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کی میرے علم کو بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم اور کسی نبی کی دعا نہیں یہ اس بارے میں علم کے بارے میں کائنات کی سب سے بڑی صداقت کیا ہے یونیورسل ٹروت کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا درہ بتائیں گے آپ بتاؤ توہید ہے نا جانتے ہو اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ابھی تو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کائنات کی سب سے بڑی سچائی بولو کیا ہے توہید ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے اور یقتہ ہے دونوں میں فرق ہے واحد ہے ایک ہے اور اہد ہے اکینا ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے کی نہیں ہے جو فرق ایک میں اور اکیلے میں ہے وہی فرق واحد اور اہد میں ہے ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں قل ہو اللہ ہو اہد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے ترجمہ غلط ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلہ ہے ایک نہیں ایک ترجمہ تو واحد کا ہوتا ہے اکیلہ ہے اُج جیسا کوئی ہے ہی نہیں اُج جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے اکیلے کا اپنی ذات میں اکیلہ اپنی صفات میں اکیلہ اپنی ہر ہر عدہ میں اکیلہ اللہ واحد مانے ایک اور اہد مانے اکیلہ یقتہ تو اپنی یقتہی پر اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی کس کی دلوائی اللہ تعالی نے توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے ہاں خود اللہ کی یہ تنی ورزت چاہیے سب سے پہلے اس کی گواہی کس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں خود اللہ نے اور اس کے بعد کس نے گواہی دی ملائکہ نہیں اس لئے کی پہلے وہی پیدا کیے گئے نور سے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی گواہی کے ساتھ نوری مخلوق کی گواہی کے ساتھ اہلِ علم کی گواہی ذکر فرمائی ہے آیتِ کریمہ آیتِ کریمہ اس طرح شہین اللہ انہو لا الہی اللہ والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط گواہی بھی اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے سچے کی گواہی شہید اللہ انہو لا الہی اللہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو توحید پر سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے اور اس کے بعد والملائکت اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہلِ علم کو جوڑ دیا وعلو العلمی اہلِ علم نے گواہی دی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا نکتہ نکلا توحید کی گواہی جو دے دے وہ علموالوں کے زمرے میں چلا گیا اور جو شرک کی تائید کرے وہ جاہلوں کے زمرے میں چلا گیا دنیا کا کتنا ہی بڑا علموالہ ہو بائیلوجی کا ماہر ہو فیزکس کا ماہر ہو کیمسٹری کا ماہر ہو کسی بھی فن کا ماہر ہو اگر توحید پر اس کی گواہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلوں تس عمرے میں اٹھا کے پھیک دیا ہے سب سے بڑے جاہلوں اس لیے کہ سب سے بڑی سچائی کے تو تم نے تائید ہی نہیں کی بڑے خوشنصید ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ملائکہ کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو دو باتیں ہی ساتھ کے کریمہ سمالو سب سے بڑی سچائی کائنات کی توہید اور اس سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے بڑے سچی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی شہید اللہ اور اس کے بعد ملائکہ پھر اولو العلم کو جوڑ دیا ملائکہ کے ساتھ دیکھیں اپنی گواہی ملائکہ گواہی اہل علم کی گواہی اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو کتی مرتبہ دھونا سات مرتبہ اور ایک بار مٹی ہے سب سے مٹی سے دھولنا بہتر ہے اس لیے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوعاب کے اندر کتے کے جو جراسیم رہتے ہیں مارنے کی صلاحیت دی ہے تو ایک دبار مٹی سے دھولو نہیں دھولے سات مرتبہ تو برطن ناپاک رہتا اچھا بتاؤ کوئی کتہ کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے دانت لگاتا ہے کی نہیں دانت کی وجہ سے اس کے لوعاب جانور کے جسم میں چلے جاتے ہیں کوئی کتہ اگر کسی جانور کو مار دے جس جانور کے کھانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے کتہ اگر مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بگر زباہ کیے مر جائے تب بھی کھانا جائز نہیں اور اگر زباہ کیے بغیر مر گیا زباہ نہیں گیا اپنے تب بھی کھانا نا جائز ہے سمجھ گئے کتہ نا جیس ہے اگر کسی ایسے جانور کو پکڑ کر مار ڈالے جس کا کھانا جائز نہیں ہے کھانا جائز ہے مار ڈالے تو آپ اس کو استعمال لکھر سکتے لیکن اب اسی کتے کو عالم بنا دیجئے علم کی احمد دیکھئے کتے کو عالم بنا دیجئے علم کی احمد دیکھئے اگر بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے عالم کتے کو چھوڑ دیا جائے بسم اللہ پڑ کے اور وہ جانور کو مار ڈالے تو بگیر زباہ کیے ہوئے کھانا جائز ہے مار ڈالے جانور کو زباہ کرنا ضرورت نہیں زباہ کرنے کی آپ کھا سکتے ہیں دلیل دلیل اس طرح اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا کونسا کتہ دوسرا کتہ اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے حراب ہے لیکن عالم کتہ مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بگر بلا کی ہے علم کی احمد پر اس سے بڑی دلیل آ سکتے ہو یہ قرآن حکم کی دلیل ہے کتہ علم ہو جائے تو اس کا جوڑا نہ جائز ہے نہیں ہے سکتے یہ میں نہیں کہہ رہے قرآن بولتا ہے پھر سے پڑھو ہے یسہلونکم آدھا یسہلونکم آدھا اوہل لہم قل اوہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلیمونہن مما علمکم اللہ فاقلو مما امسکنا علیکم وذکر اسم اللہ یا ری واتق اللہ ان اللہ سریع الحساب جاہل کتہ مار ڈالے تو جانور کا کھانا جائز نہیں ہے عالم کتہ مار ڈالے تو عالم کتے کا جھوڑا کھانا جائز ہو گیا کتی بڑی بات ہے مولیوں کو کھلایا کرو تھوڑا یہ علم کی اہمیت پر ایک بڑی شاندر دلی ہے عالم کتہ اور جاہل کتہ اور عجیب بات تو ہی ہے ہمیں دیکھا ہے عالم کتے کو ترینڈ جو ترینڈ عالم کتے کو کم بولتے ترینڈ ڈاک عالم کتہ مولم کتہ وہ عام کتوں کے ساتھ باٹا بھی نہیں ہے ایسے دیکھتا ہے اور اس کے بعد بڑی بے نیازی سے اس طرف سے آ جاتا ہے اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے ٹرینڈ ڈاک کو عام کتوں کے ساتھ جائلوں کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہو جی مولی بیلی صدقہ جیسے کسی حجنبی کو دیکھ رہا ہو اس کی جنسی ہی کا نہیں ہے عدر سے آ جاتا ہے اور اسی علم کی وجہ سے تو ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو آپ ہی پڑا شاندار آپ نے دیا ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا چلو ان کے نام بتاؤ کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں جتنا تو نے بتا دیا اب ہمیں اتنا علم ہے آدم سے کہا کہ چلو ان کے نام بتاؤ فڑا فڑا انہوں نے نام بتا دیئے تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو انسان کو مرتبہ عطا فرمایا فرشتوں کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کے سامنے سے جی علم کے بنا پہتا ہے اچھا ایک نقطہ یہاں بتا دو کون سا علم کون سا علم میں تقسیم نہیں کروں گا علم دنیا اور علم دینی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں پھر سب بولنا ہوں میں دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں جس علم کی ناک میں وہی الہی کی نکے ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے امریکہ نے ایٹم بم منائے علم سے بنایا نا لیکن اس علم میں امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہیں تھی ایک نکتہ اور معلوم ہوا دنیا کے جس علم کی ناک میں وہی الہی کی آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے نہیں سمجھا امریکہ نے ایٹم بم بنا ہے علم سے بنا ہے لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی کتنا تباہ کن ثابت ہوا پورا ہیرو شیمہ ناکہ ساکی تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا اس علم میں وہی علاہی کی نکیل نہیں تھی لہذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وہی علاہی کی نکیل ہو دینی علم ہے وہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لئے سخت مزدر ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کی سب سے اہم بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی میں نہیں کہہ رہا دلیل ہے اس پر دلیل اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الكتاب حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالی عنہ فقیل امت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب نے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد میرے لئے دعا فرمائی اللہم علمہ الكتاب سینے سے لگا کر کے میرے لئے دعا کی اللہ اسے کتاب کا علم بتا فرما ہے یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے اسے محمد بخاری رحمت اللہ علم کتاب علم کہنے لئے بخاری کتاب علم میں میری علم ہے اصلی اور حقیقی علم علم کتاب علم قرآن اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا ہے پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں جنت کے راستے پر لگ جاؤں دلیل دیکھیں علم کے اہمیت پر شاندہ دلیل وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمَ مَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَبِسُ فِيهِ عِلْمًا صَحَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَىٰ جَنَّةً رباہ التلمیدی تھی کتاب علم حضرت امام التلمیدی اس حدیث پاپ کو کتاب علم کے اندر لائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے سَحَلَ اللَّهُ لَهُ تَرِيقًا إِلَىٰ جَنَّةً جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے آپ لوگ کہاں آئیں اپنے اپنے گھروں سے کھائے کے لیے آئیں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی خالی محلویوں کے لیے نہیں جو مدل سے میں پڑھنے چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہے آپ لوگ یہاں ہی محاصل کرنے کے لیے آئیں سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیئے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے لیے لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے سب کو تعلیم دی جائے لکھنا سکھایا جائے پڑھنا سکھایا جائے ساری چیزہ سکھایا جائے علم سکھایا جائے دلیل دلیل اس طرح وعنی شفائی بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دخلا دخلا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنی حفاظتہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال لی علا تعلمین آدھی رقیتا نملا کما علمتی ہے الكتابہ حضرت شفائی بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں ام المومنین حضرت حفظہ کے پاس بیٹی ہوئی حضرت عمر عبداللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ میں بیٹی ہوئی تھی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے کہا کہ شفای تمہاراں کہا کہاں رسولائی تھی ملنے کے لیے ہم بیٹی ہوئی کہا کہ ایسا تو نہیں کرتی تم جیسا تم نے ان کو رقیتا نملا سکھا دیا ہے وہ چیوٹی کا منتر وہ ایسا ہی تم ان کو لکھنا سکھا دو لکھنا سکھا دو میری بیوی کو جیسا کہ اس کو تم نے رقیتا نملا سکھا دیا ہے رقیتا نملا جانو کسے کہتے ہیں وہ پہلے پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھونسیاں آ جاتی تھی گرمی میں اور اتنی تکلیف دے ہوتی تھی جیسے اندر پھونسیوں کے اندر چھوٹیاں کات رہی ہیں بہت تکلیف دے ہوتی تو حضرت شفا بنت عبداللہ ایک منتر جانتی تھی وہ منتر پڑھتی تھی اور اس منتر کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی تھی وہ پھونسیاں ختم ہو جاتی تھی نبی علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ منتر استعمال کرنا درست نہیں جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوں تو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نملہ کی بیماری پھونسیوں کا علاج کرتی ہوں آپ دیکھ لیجئے میں پڑھتی ہوں اس کے اندر شرکیہ بات تو نہیں ہے کا پڑھو تو انہوں نے وہ منتر پڑھا مولی صاحب وہ منتر یاد ہے نا آپ کو منتر یاد ہے نا کیا ہے وہ یہی ہے نا منتر مولی صاحب کو یاد ہے کیا ہے وہ وہ پھونسیاں نکل آئے تو وہ کیا پڑھتی تھی کونسا منتر پڑھتی تھی ایسا پڑھ دیتی تھی کیا مطلب میں جانتے ہو اس کا دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے دلہن کے لئے جوتیاں لائے کرو آئے وَتَخْتَزِبُ وَرْمَهْدِي لَگَائَے دلہن کو چاہیے کہ جوتی پہن لے پہن لیا مہدی لگا لیا وَتَخْتَحِلْ سُرْمَا لگا لیا لگا لیا وَقُلُّ شَئِنْ تَفْتَحِلْ دُولْحَنْ ہر کام کرے سب کام کر سکتی ہے غیران نہ لا تاثر رسول اپنے مرد کی نافرمانی نہ کرے ایسا پڑھنے پر وہ بیماری دور ہو جاتی تھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریاں دور کرنی ہوں تو شوہر کی خدمت کرے اس کی نافرمانی نہ کرے جو منطر پڑھنے سے ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے ایسا پڑھنے سے اگر وہ بیماری بھاگ سکتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرے تو بہت ساری بیماری ان کے بھان جائیں گے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے مردوں کے علم حاصل کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ امام تبرانی رحمہ اللہ وہ جمع صغیر کے اندر جو روایت نے حضرت عبداللہ ابن محسوس سے وہ روایت انہی لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں فرض ہے حدیث حدیث اس طرح محرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریغت علا کل مسلم مسلمہ نہیں ہے علا کل مسلم برہ بہت تبرانی فیلم حجم السغیر حضرت امام تبرانی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فہماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مرد کا تذکرہ کیا گا اس کے زمن میں عورت بھی داخل ہو گئی مرد کا حاصل کرنا ہی ضروری ہے امام بخاری کے فقاہت دکھاؤں دو فقاہتیں دکھاتا ہوں امام بخاری امام بخاری کتاب العلم کے اندر باب بانتے کیا باب ہے باب تعلیم رجلی امتہو و آلہو یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی کو اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و آیال کو آدمی تعلیم پہلے کس کو دے گا نوکرانی کو کیا اپنے بچے بچیوں کو بچے بچیوں کو دے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوکرانی اور لوڈی کا لفظ پہلے لارہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لانا ہے باب کیا ہے باب و تعلیم رجلی امتہو و اہلہو یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی اپنی نوکرانی اور اپنے اہل و آیال کو یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل و آیال کو تو تعلیم دینا ضروری ہے یہ ہے ہی اگر تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے یہ تمہارا فرض بنتا ہے بتائیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے علم اتنا پھیلاؤ اور علم کی لہر اب چل چکی ہے پہلے پورے پورے داؤں میں چند آدمی پڑھنے والے ہوتے تھے بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا کام پر لگا دیا بہت کم لوگ تعلیمی میدان میں آگے آتے تھے بہت کم لوگ پڑھتے تھے لیکن اب تعلیم کی مہم میں اسی چل پڑی ہے کہ بہت کم لوگوں کو آپ انپڑھ دیکھیں گے غریب سے غریب آدمی اپنے بچوں پر سکول میں ڈالتا ہے مدرسک اندر ڈالتا ہے در حقیقت یہ ترغیب علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سو سال پہلے ہی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی کوئی تمہارے ہاں کام کرنے والی ہاں کام کرنے والا ہو اس کے اوپر بھی محنت کرنا تمہارے لئے ضروری ہے تعلیم دینا نوکر و نوکرانی کو بھی تمہارے لئے ضروری ہے بتائیے علم کی ترقی کے لئے اس سے اندہ بات اور اس سے آلہ قسم کی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے تو علم کی ترویج کی ترغیب اور تشویط اور اس کی اہمیت تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک باپ اور باپتے ہیں کیا بولتے ہیں باپ العلم قبل القول والعمل یہ باپ ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے یعنی اگر کوئی بات بول رہے ہو تو اس سے پہلے علم ضروری ہے جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں اس کے بعد عمل جب تک علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو یہاں دیکھو کتنے لوگ ہیں امام صاحب بول دیئے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے مولوی صاحب بول دیئے صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے ہے یہ بات فرمائی جا رہی ہے جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو عمل سے پہلے علم ہے اور قول سے پہلے بات سے پہلے علم ہے باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لئے آئے ہیں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا ہیں علم کے تعلق سے اس سلسلے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کیا ہو گئی حدیث حدیث اس طرح وانا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذوا انی هاولائی کلمات فقال ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتو انا یا رسول اللہ فآخذ بیدی فعدہ خمسا وقال حضرت امام ترمیزی حدیث پاک کو ایسے کتاب زہد کے اندر لائے جہاں زہد کا بیان ہے یہ حدیث پاک ماں موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے تھے اچانکہ آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے کہ جسے میں پانچ باتیں بتاؤں پانچ باتوں کو سنے سنے یاد کرے عمل کرے اور لوگوں تک پہنچا دیں حدیث کیسی ہے ماں ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتو صلی اللہ علیہ وسلم من یا خدو انیہا علیہ الکلیمات فیاملو بہنہ یعلمو من یاملو بہنہ پہلے بات کو سنے سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد عمل کرے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیں تو آپ کی ذمہ داریاں چار ہو گئی نا آپ کو سننا ہے سننے کے بعد یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد وہ بات دوسروں تک پہنچا دینا ہے چار ذمہ داریاں تو آپ لے کر جانے والے ہیں سننا یاد کرنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچا دینا حضرت ابو حریرہ کھڑے وکا اللہ کہہ رسول میں یہ کام کروں گا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ نصیحتیں مجھے گنوائیں پانچ نصیحتیں مجھے کی پہلی نصیحت اتقل اللہ اتقل مہارن تک انا بدن آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تسبیح جو گھما لے سب سے بڑا عابد ہوئی ہے اب تو وہ تسبیح نئے نئے انداز کی نکل آئی ہے اب تو کمپیوٹرائز نکل آئی سے مارتے رہتے مارتے رہتے باتے کرتے رہتے مارتے رہتے مارتے رہتے پتہ چلا کتنی تصمیح ہیں ایک ہزارہ دی ایک ہزار تصمیح ہوگی ایسی تصمیح ہوگی کوئی ہمیت اللہ کے نزدیک نہیں یہ جو کمپیوٹرائز جنگ جی تو سب سے بڑا عابد ہو جو سب سے زیادہ تصمیح گھما تو تو بات پہلے کتنی بڑی تصمیح ہوتی تھے ہزاری اور لاکھی تصمیح ہیں تو وہ ہاتھ میں کہا ہے لاکھ تصمیح ہیں اس کو کاندے پر رکھ کر کھینچنا پڑتا تھا پتن کی طرح ایسی دیا موٹی موٹی تصمیح ہوتی تھے بیداتوں کا کوئی سر پر ہے بیداتوں کا کوئی سر پر نہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انگلیوں پر تصمیح گنوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے بھی روی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہت تصمیح بھی دی رحو تنبیہ بھی کتاب دہوات حضرت ایما میرے سے اس حدیث پر آپ کتاب دہوات میں گئے دعا ہوتا رہewyssہwww حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرماتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا برائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تصویر اپنے ہاتھ کے اوپر گنتے تھے کنکروں پر تصویر ہیں کنکریوں پر تصویر ہیں چنوں پر تصویر ہیں معاملہ بادام تک پروچ گیا ہے وہ بچے جو پڑھنے کیلئے آتے ہیں نظر بچا گھر کے بادام موں میں رکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تصویر زیادہ گھماتا ہو سب سے بڑا عابد اگر بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر ان سے بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اتقی المحاری متکون عابد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں جس کے بعد پیسہ بہت ہو چاہے حلال طریقے سے ہے تو حرام طریقے سے ہے اللہ کی رسول فرمائے رہے نہیں وہ سب سے بڑا غنی نہیں ہے اللہ نے جو قسمت کا کرے رزق لگ دیا ہے اس پر مطمئن ہو جائے سب سے بڑا غنی ہو جائے تو سب سے بڑا مالدار بند ہے تو جتنا اللہ نے تمہاری قسمت پر لگ دیا اس پر راضی ہو جائے اتنا ہی میری قسمت پر ملا سب سے بڑے غنی اور آپ نے آخر میں فرمایا یہاں تقابل ہے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے رات رات بر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کھڑا رہتا ہے تحجد پڑتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اس کا ایمان بین الخوفی و رجا ہے یعنی اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں اب بتاؤ وہ آدمی جو رات رات بر جاکتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا فرما بردار ہے کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے یہ تقابل ہے جس طرح اللہ کا فرما بردار نافرمان بندے کے برابر نہیں ہو سکتا ایسے ہی عالم جاہی کے برابر نہیں ہو سکتا کتنا شاندار تقابل ہے یعنی عالم اگر علم حاصل کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا طریقہ ہی بالو نہیں ہو سکتا اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو اس علم حاصل کرنا ہی ہے جب تک اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے ملائیں گے بات واضح نہیں ہوتی یہاں تو پورا اچھی بغری فلسفہ ہے قرآن حکیم کا اس کی الگ ہی سٹائل ہے بولنے کی الگ ہی طریقہ ہے الگ ہی اسلوب ہے بولنے کا جیسے اللہ کا نافرمان بندہ اور فرما بردار بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی عالم اور جاہل برابنے اس تقابل کی ضرورت کیا تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نافرمان بندہ فرما بردار بندہ فرما بردار اس وقت ہوتا ہے جب اسے علم ہو نافرمان جاہل ہوتا ہے ایسے ہی عالم اور جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے یہ تقابل ہے اور علم کی اہمیت پر سب سے عام دلیل تو آپ کو معلوم یہ بیان کرنے بھی ضرورت ہے اس سے بشارہ کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہے اور ہم نے سب سے پہلے کون سے وہی اتری سورہ علاق اتری نا پہلی آیت کیا ہے اقراب اس میں ربی کا لبی خلق پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ورڑ ہی اقراب ہے پاڑ دنیا کے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے جو بات اترے وہ تعلیم کے بارے میں پہل اقراب بسم ربی کا لبی خلق اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف جانتے ہی آیت کب اتر رہی ہے یا آیت کب اتر رہی ہے جب عرب والے جاہل بھی تھے اور مفلس بھی تھے پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس اور علم بھی نہیں تھا مکہ کے اندر اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے تھوڑے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا پانچ عدمی دس عدمی بس وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے اس ماحول میں یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم مفلس بھی ہو زلیل بھی ہو خوار بھی ہو زلیل ترین قوم ہو تم دنیا کی جاہل ترین قوم اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے جاہل قوم ہو تم اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے اللہ ایسے ماحول میں پڑھنے کے لئے بھولنا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے عزت چاہیے تو پڑھو پیسہ چاہیے تو پڑھو عزت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو دولت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو اگر اس آیت کریمہ کو ماحول سے جوڑیے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ عرب والے مفلس ہیں بے عزت ہیں کوئی شہرت نہیں کوئی عزت نہیں پیسہ نہیں ان کے پاس اسی طریقے سے چاہیے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی جارہے ہیں پڑھو اگر عزت حاصل کرنا ہے پڑھو اگر دولت حاصل کرنا ہے آج جیسے طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی پوسٹ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کے انٹرویو لیا جاتا ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے قرآن حکم بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے انٹرویو لو آج کھالی سارٹیفیکٹ دیکھ لیتے تھے پوسٹ گریجوئٹ ہے یہ ڈگری ہے اس کے پاس چلو پوسٹ دے دو نائے کاغذات دیکھنے کے بعد ڈگریز دیکھنے کے بعد سورس لایا ہے وہ مت دیکھو ڈگری دیکھنے کے بعد انٹرویو لو اور انٹرویو پر پورا اترے تو اسے وہ ہدا دو حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں بادشاہ بولا ہے لاؤ ان کو میرے پاس لاؤ سنایا خواب کی تعبیر بتایا ہے اس نے لگتا ہے وہ پہنچا ہوا آدمی ہے جیل میں سے نکال کر گلاؤ وَقَالَ الْمَلِكُواْتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُونِ نَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ جب انٹرویو لیا ان سے تقلیم کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو لینا ہے کہا ان کو لاؤ بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے میرے پاس لاؤ میں اپنے لئے خاص کر لوں گا استخلصو لینافسی آئے ہو فَلَمَّا كَلَّمَهُمْ جب ان کا انٹرویو لیا قَالَ إِنَّكَ لِيَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينُ النَمِينَ آج سے تم ہمارے بہت ہی قریبی مساہب ہو اور ہمارے ہاں آپ کا بڑا زبردست مقام ہے حضرت نے احدہ مانگا ایک بڑا عہدہ عہدہ تو ایسے نہیں ماغنے چاہیے لیکن دیکھے آدمی کے مجھ سے زیادہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے دوسرے لوگ ناہل ہیں تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا جائز ہے اور انہوں نے بولے قَالَ جَعْلِيَا لَا خَزَائِنِ الْأَرْفِ مجھے فُود مِنِسْتر بنا دیجئے خَزائِنِ الْأَرْفِ زمین کے خزانے کے اوپر زراعت کا جو پورا نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے کہا کہ دگری آتی کہا کہ میرے پاس دو ڈگری ہیں اِنِّ حَفِيظٌ عَلِيم حفاظت کرنا بھی آتا ہے مجھے اور مجھے اس پوسٹ کے تعلق سے پوری معلومات ہے پورا علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوسٹ جس پوسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے اس پوسٹ کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اسے علم نہ دیا جائے پوری معلومات ہونے کے ساتھ اگر ایماندار نہیں ہے تب بھی نہ دیا جائے گئے ایمانوں کو تو عدہ دے رہنی چاہیے یہ دو صفتیں کسی آدمی کے پاس تو عدہ دے دیا جائے ایک تو حفیظ ہو امانت دار ہو حفاظت کرنے والا ہو اس عدے کی اور دوسرے اس پوسٹ کے تعلق سے پورا علم ہو نہیں تو آپ کی کمپنی گئی بیڑا گرہ خواہ آپ کی تجارت کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری چیزیں بتا دیں علم کے تعلق سے میں جاتا سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تعلق سے بہت اہم اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تعلیم حاصل کریں بچوں کو تعلیم کے طرف مائل کریں عورتوں کے درمیان تعلیم کو رائش کریں دنیا تب علم سیکھیں لیکن جو بھی علم سیکھیں اس علم کی نات میں بجیل الہی کی نکیل پہنا دیں دنی علم ان جائے گا اللہ ہمیں نکم اور اچھے سمجھ گئے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين